اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک اللہ کو لائق اور زیبہ ہیں کہ جس پاک پروردگار نے آج میری ہیرہ گروپ فیاملی کو کچھ اپ ڈیٹ دینے کا مخائن عائد فرمایا اور مجھے معلوم ہے کہ کافی لوگ ماشاءاللہ انتظار کرتے تھے کہ ابھی آفا کا اپ ڈیٹ جو ہے کیوں نہیں آیا میں ہر بار اپ ڈیٹ دیتی رہی کوٹ کے آرڈر ساپ کو اپ ڈیٹ دیتی رہی الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور میں میری ساری ہیرہ گروپ فیاملی کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیش کرتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے آپ پر سلامت نازل ہو رحمت نازل ہو برکت نازل ہو الحمدللہ اور میں آج جو بات کر رہی ہوں آج کا جو اپ ڈیٹ دے رہی ہوں یہ اپ ڈیٹ ہے سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھے نومبر دس میں نومبر دس میں جو آرڈر سپریم کورٹ کے تھے کہ جو بھی ہے اگر اس معاملے کو کلیر کرنا ہے تو آپ سور صاف فنڈ جو ہے سپریم کورٹ کو جمع کریے تو سب سے پہلے اس سے فائیو کا تخاذہ تھا کہ ہمارے اندازے سے ابھی تک کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے ہمارے اندازے سے اتنے پیمنٹ کی ضرورت ہے تری ہنڈرڈن سیونٹین کروڑ کچھ بھی بتایا گیا الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بہت بڑا احسان ہے فضل ہے اس کا کرم ہے کہ میں نے ڈشمبر ففت کو انشاءاللہ سکس ہنڈرڈن فارٹی ون سی آر کا جو ہے سور صاف فنڈ جو ہے ماشاءاللہ میں جمع کر چکی ہوں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اب میں بار بار کمپلینٹر نان کمپلینٹر کے بارے میں بات نہیں کروں گی اب میری اس فیاملی کے بارے میں بات کروں گی جو میرے ساتھ کھڑے رہے جو میرا ساتھ دیے اور میرے لئے آنکھوں میں آنسوں بہائے اور اتنے سالوں سے جو کمپنی کی وفاداری تھی اس کو یاد کیے اور کمپنی نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کو یاد کیے وہ جو ممبر جو میرے ساتھ کنٹینیو ہیں آج بھی الحمدللہ میں خاص کر سے ان کو اپڈیٹ دینا چاہتی ہوں آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کمپلینٹر ہیں جو کلائمز والے ہیں ان کو سب جو ہے ایجنسی انشاءاللہ دیکھے گی اللہ کے فضل سے تو میں انشاءاللہ جو ہے کبھی آپ سب کے لئے جو کنٹینیو ہیں میرے ساتھ میں ان کے لئے ہیرہ گروپ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین یہ خوش خبری دیتے ہوئے مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوئی جس دن انولپ سبمیٹ کرنے کے لئے سیلڈ انولپ سبمیٹ کرنے کے لئے سپریم کورٹ میں میں خود اٹینڈ کی تھی وہاں پر کتنے کتنے چال بازیاں ہوئے وہ بھی میں نے دیکھا کہ انولپ میں لے کر جج صاحب تک نہ پہنچوں اس پر بھی کافی پریشرائز کیا گیا مجھے کہ میں وہاں تک نہ جا سکوں تو مگر الحمدللہ اللہ تعالی بہت بڑے کرم والے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی مکر کرنے والوں کے ساتھ بہت ہی بڑا مکر کرنے والے ہیں میری خواہش تھی میری چاہت تھی کہ الحمدللہ میں میرے ممبرز کو جیت دلاوں اور میرے ممبرز کے جو تکالیفیں ہی اس کو میں دور کروں جو میرے ممبر کے پریشانیاں ہی اس کو میں دور کروں اس لیے میں پہلے دن سے آپ سب کے لیے فائٹ کرتی رہی فائٹ کرتی رہی اور جمع کرتی رہی کہ میں نے کوئی فراد نہیں کیا ہے میں نے کوئی چیٹ نہیں کیا ہے میں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے بلکہ جو دینا ہے تو الحمدللہ کمپنی کے پاس سورسز تھیں اللہ کے فضل سے آپ کو جو ہے ضرور سے دے سکتے ہیں پہلے دن سے ارشت کے دن سے لے کر لاشٹ ڈے تک سپریم کورٹ میں تک انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا اور میں نے اس وعدے کو انشاءاللہ پورا کیا اب میں بات کروں گی جو سپریم کورٹ میں اس دن چار آرڈریں ہمارے لئے بہت خاص ہوئے کہ ایک ہماری جو ایسے کالنی کی جو پراپٹی تھی جس کو کمپنی کے اکونٹ سے پیمنٹ ٹرانسفر کر کے 2015 میں جو ہے اس پراپٹی کو 15 سے لے کر 16 تک وہ پراپٹی کو ریجسٹر کیا گیا اور اس کو لیگلی کمپنی نے خریدا تھا اور اس کو ایڈی نے بھی اٹیاج کیا تھا اور کافی چیزیں تھے جو ہوئے تھے وہاں پر کچھ لوگ آ کر جو ہے ایک ڈگری لگا کر جو ہے انکنٹریسٹڈ ڈگری کہا جر صاحب نے یہ کہا کہ میں سن رہی تھی کہ انکنٹریسٹڈ ڈگری یہ ڈگری کو لے کر جو ہے وہاں پہنچ گئے کہ مجھے نوٹس نہیں تھی مجھے معلوم نہیں تھی نہ میں نے اس میں ریسپانڈنٹ تھی کچھ بھی نہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا مگر بعد میں پتا چلا کہ کون اس کے پیچے ہیں کیا ہیں کس لیے کر رہے ہی اس طرح سے کیونکہ سپریم کورٹ میں ہماری جیت ہو جائے گی وہ جیت ہونے کے لیے جو ہے سٹاپ کرنا ہے تو یہ جو سورسہ فنڈ جو ہے تری مند سے ریونیو ویلیویشن ڈال کر سارے چیزوں کا میپ کرا کے ریونیو انٹیلیجنٹ ریپورٹ لے کے سب کچھ کر کے جو سبمٹ کرنے کی جو چیز ہے اس کو روک دیا جائے یہ بہت زیادہ کوششیں کیے تھے مگر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ سبحان اللہ سپریم کورٹ نے اس کو ڈسمس کر دیا اور سپریم کورٹ نے ہم کو کہا ہے کہ آرڈر میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ریونیو ریکارٹ کے حساب سے ہماری لیانڈ جو ہے آئیڈنٹیٹی ہے اور ہماری لیانڈ جو ہے پرفیکٹ سے فائنڈ کی گئی ہے اور یہ ریکارٹ کو ہم مانتے ہیں اور وہی ریکارٹ کو ماننگ کر کے وہ اپلیکیشن کو آئیے جو تھا اس کو ڈسمس کر دیا گیا مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ایسے سازشیں کئی سازشیں ہوئے ہیں جو ہیرا گروپ کے کمپنی کے پراپٹیز کو ہڑپ لینے کے لیے اور مجھے اور زیادہ ٹائم اندر رکھیں گے تو پھر میں یہ ایک بار تو کہے دوں گی کہ ہاں میں نہیں دے سکتی تو اس کے بعد کیا کریں گے کہ یہ سارے سارے اپنی مرضی سے جو پرائز آئے گا وہ پرائز پہ پراپٹیوں کو اٹھا لیں گے ایسا کئی لوگوں نے پلان بنا لیے تھے اس میں کچھ پولٹیشن بھی ان کی مدد کر رہے تھے وہ لوگ بھی کچھ بیلڈرز بھی اس میں پورا ٹرائی کر رہے تھے یہ سب آپ کو پتا ہے کہ کیسے یہ ہوگا تو یہ ہماری سپریم کورٹ میں بہت بڑی جیت ہوئی الحمدللہ کہ ہماری پراپٹی ہماری ہے جو ہم نے خریدا ہے ایسی میں اس کا نام ہے اور ٹیکس ریسٹ میں نام ہے اور ڈور نیمبرز ہیں سب کچھ جو ہے سٹرانگ فروپ ہمارے پاس ہے اور جو ہے الحمدللہ ویسے بولیں گے تو آج کل کسی بھی جو ہے یہ اور انشاءاللہ یہ انکنٹیشٹر ڈکری کے بارے میں جو آج ہمارے آرڈر میں آیا ہے انشاءاللہ سارے ہندوستان کے لیے بھی یہ نمونہ پیش ہو سکتا ہے ایکزامپل پیش ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا آرڈر تھا بہت بڑی جیت تھی اس وقت میرے آنکھوں میں آنسوں آ گئے جب جر صاحب نے جو ہے یہ بات کہا الحمدللہ تو میرے آنکھوں میں آنسوں آ گئے اس وقت کہ میں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ حق کی آپ جیت کرانے والے ہی میں حق کی لڑائی لڑ رہی ہوں اور یہ پراپٹی میری ہے اے اللہ میں نے اس کو پیسے رکھ کر لیا ہے انویسٹر کے پیسے رکھ کر لیا ہے اور میں ہیرا گولڈ ہیرا ریٹھیل ہائیدر آباد پرویٹ لیمٹیٹ سے اس کو خریدا ہے اے پروردگار آپ جانتے ہیں آپ سچ کا ساتھ ہمیشہ دیتے ہیں تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ویسے ہی کیا اور اللہ کے فضل سے جو ہے جو بیئرز کا لسٹ جو تھا اور بھی جو سورس آف فنڈ تھے وہ جو سیلڈ انولپ میں میں دی اس کو جر صاحب نے الحمدللہ ایکچپٹڈ کر دیا تو یہاں پر جو بھی لوگ ہیں فور ہنڈرڈ کروڑ کا ریکوارمنٹ تھا جب میں نے سکس ہنڈرڈ ان فارٹی ون کروڑ جو ہے جمع کیا آرڈر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر وہ چیزیں فریش ہو جاتے ہیں جو چیزیں بھی مانگ ہو رہی تھی آپ باقی کی بات ہے کہ ویریفیکیشن ون کروڑ کا بھی ہو ٹو کروڑ کا بھی ہو ٹین کا بھی ہو یا اور زیادہ بھی ہو تو الحمدللہ ہیرا گروپ جو ہے اس کے لیے کبھی بھی تیار ہے انشاءاللہ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں دوں گی تو پھر دوسرا آرڈر تھا کہ ایڈی کے اٹیچمنٹس ہر جگہ جاتے تھے پراپٹی ایڈی کے اٹیچمنٹ میں ہے پراپٹی ایڈی کی اٹیچمنٹ میں ہے جو بھی بیئر آتے تھے جب روپئے کی چیز ہوتی ہے تو ظاہر سے بات ایڈی کے اٹیچمنٹ میں ہے اتنے کو دے دو اور اتنے کو دے دو تو جو ہے یہ نہیں میں نے کہا کہ میرے ممبرز کو جو ہے انصاف ملنا چاہیے اور میرے ممبرز کو پراپٹ ملنا چاہیے میرے ممبرز کو جو ہے ان کے گھروں میں خوش خبریاں آنا چاہیے انشاءاللہ میں فائٹ کرتی رہی تو جر صاحب نے ایڈی کے جو اٹیچمنٹ تھے اس کو لفٹ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش خبری بہت ہی بڑی خوش خبری ہے اور تیسرا آرڈر اس میں یہ تھا کہ جو یسیک آلنی میں جب میں جا کر ہمارے لینڈوں پہ ناپ کرتے ہوئے اور ہمارے مارکنگ جہاں پر ہیں وہاں پر میں نے بورڈ لگایا تھا کہ اسپر سپریم کورٹ آرڈر جو ہے یہ پراپٹی کو میں سیل کر رہی ہوں الحمدللہ وہ پراپٹی ایک اچھی ویالیو والی پراپٹی ہے بہت پریمیم پراپٹی ہے اس پر میں نے بورڈ لگایا تو اب ہوتا ہے نا پیچے سے پریشرز ہوتے ہیں پولٹیکل پریشرز ہوتے ہیں یہ سب باتیں میں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھدار لوگ جو ہے سمجھ جاتے ہیں تو فوراں دوسرے دن جا کر جو ہے گلکونڈا پی ایس میں میرے اوپر جو ہے کمپلینٹ کر دیا گیا کہ اس نے ٹرس پاس کیا ہے جب میں میری لینڈ میں جا رہی ہوں میری لینڈ پہ بورڈ لگا رہی ہوں تو میں ٹرس پاس کیسے کر سکتی ہوں تو ایک ایف ای آر کر دیا گیا وہ بھی جر صاحب کے سامنے آریومنٹ کیے تو ماشاءاللہ میں سن رہی تھی کہ جر صاحب نے یہ کہا کہ ایف ای آر کرنے والوں کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے اور میں اس ایف ای آر کو سٹے کر رہا ہوں سبحان اللہ یہ بھی ہمارے لیے جو ہے بہت ہی بڑی جیت ہے کہ جب بورڈ لگایا جائے اس بورڈ کے اوپر یہ فیار ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ایک سپریم کورٹ میں ہمارے لیے بہت ہی بڑی جیت تھی الحمدللہ پھر جب وہ لشٹ دیکھ کر اور جر صاحب نے یہ بات بتائی کہ فور ہنڈرڈ کروڑ کی مانگ تھی سکس ہنڈرڈ ان فارٹی ون کروڑ کے سورسز جو ہے فنڈ آف پروف جو ہے شو کر دیا ہے ان اف ہے بس ہے اب اور کچھ نہیں